در سے آسو نکلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے ابو بکر کون افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء کے بعد اس روہ زمین پر اگر سب سے بہتر انسان کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو روتے ہی رہتے تھے آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز آپ کا رونا یہ ساری باتیں جب باہر نکلتی تھیں آپ اپنے گھر کے آگن میں پڑھا کرتے تھے مشرقین مکہ کی عورتیں ان کے بچے دیوار پھان پھان کر کے آیا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت ان کی قرات ان کے رونے کو سنا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے مشرقین کو ڈر ہو گیا تھا کئی ہمارے بچے ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امامت کراؤ نماز پڑھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں امامت کا منصب ادا کیا کہا نماز پڑھاؤ یہ بات پتا چلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ والد محترم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں سے امامت مت کروائیے کیوں؟ کیوں مت کروائیے؟ اس لیے کہتی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہی رہتے ہیں روتے ہی رہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اگر وہ نماز پڑھائیں گے قرط کریں گے ان کے رونے کی وجہ سے کوئی ان کی قرط سنی نہیں سکے گا سمجھ نہیں پائے گا کوئی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یہ بھی کتنا اللہ تعالی کا ڈر رکھے ہوئے تھے اپنے اندر کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آیا کرتے تھے رویا کرتے تھے